عوض باللہ ام نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سید وجاہد حمدانی ہے اور میں اس ٹائم ریاض سعودی عربیہ سے آپ کے ساتھ محاتب ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج 22 فروری ہے اور سعودی عربیہ کا فانڈیشن ڈے ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سید اجاز حسین حمدانی جو کہ خمیس مشید سے تشریف لائے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ گزشتہ 20 سال سے سعودی عربیہ میں ہے آج کے سعودیہ میں جس طرح لوگ فانڈیشن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور 20 سال پہلے لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم شکریہ جی آپ کے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو دید میں دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور پردیس میں رہنے والے ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہترین مددگار اور مہامنگار ثابت ہو مجھے یہاں سعودی عرب میں جب میں آج سے دو ہزار دو کے لاسٹ پہ یہاں آیا تو میں بھی ٹوئنٹی ٹوئیئرز سے اوپر ہو چکے ہیں اس وقت کا سعودی عرب جس کے بادشاہ ملک خادمین ارمین شریفین کینگ فہد بن عبدالعزیز تھے تو چونکہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جس دن ہم یہاں سعودی عرب آئے تو اس سے دو دن پہلے یہاں ایک پیپر دیا جاتا تھا کہ فار ایگزمپل آپ نے ریاض سے الخرط جانا ہے تو یہ جب آپ چیک پائنٹ کو کراس کریں گے تو آپ کو کفیل کی طرف سے ایک اجازت نامہ پیپر دیا جاتا تھا وہاں وہ آپ کو پوچھ سکتے تھے اور نہ انہیں کی بنا پر آپ کو واپس اپنے ہی شہر میں وہ واپس کر دیتے تھے جو انتظامی الکار وہاں پولیس جنہیں یہاں عربی میں شرطہ کہا جاتا ہے نکتہ تفتیش کہا جاتا ہے ہمارے یہاں چیک پوسٹ کہا جاتا ہے تو یہاں نکتہ تفتیش کہا جاتا ہے اس سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے آج کا سعودی عرب بہت چینج اس میں آ گیا ہے یہ یعنی ہمارے ہی وہ جوانی کے وہ دن تھے جب ہم یہاں آئے ہیں ٹوئنٹی فور ایئرز میں بھی ٹوئنٹی تھری یا ٹوئنٹی فور ایئرز کے ہم ہوئے ہوں گے تو سعودی عرب کے اندر بہت سارے جو چینجنگ آ چکی ہیں مکم کرمہ میں جایا کرتے تھے تو مسجد ارام اور مدینت المنورہ میں مسجد نبی بھی اتنی عظیم الشان امارات ان کا تقدس اور احترام تو اپنی جگہ ہے لیکن جو غصت اور جو تعمیر و ترقی ان کنگ فاد کے دور میں ہوئی اور اس کے بعد کنگ عبداللہ آگے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے تو ہم نے کنگ فاد علی رحمہ کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے اور کنگ عبداللہ کے جنازے میں بھی ہم نے شرکت کی ہے اسی شمیسی مسجد میں پڑھایا گیا تو اس سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے آج کا سعودی عرب ایک دم چینج لگتا ہے ایک دم چینج لگتا ہے چونکہ جب آم آئے تو اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ پیپر والا کام ختم ہو گیا تو پھر آم لوگ سعودی عرب کے آر کونے آر شہر میں جاتے کام کاج کے لیے وزٹ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے یعنی آر طرح کے ایک تو وہ اس وقت چونکہ کتنا وہ مہنگائی کا اثر نہیں ہوا تھا ابھی تو سعودی عرب پہ بھی مہنگائی کا اثر جو ہم لوگوں پہ ہو گیا ہے یہ جو فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے آپ نے بات کیا یہ ہم نے یعنی آج سے پندرہ سال پہلے تک تو اس کا یعنی پانچ سال پہلے تک تو اس کا نام اس طرح نہیں سنا تھا ابھی یہ جو فاؤنڈیشن یہ ہے یہ نیشنل ڈے کی شکل اختیار کر چکا ہے تو ابھی تو شنید میں آیا ہے کہ ادھر ٹاورز پہ جو آئی رائزز بیلڈنگز ہیں ان کی ان پہ بڑی لائٹنگ وائٹنگ کی گئی ہے اور ایک معلہ ابھی بھی ہم بھی باہر گئے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ چاہے وغیرہ پینے کافی پینے کے لیے تو باہر بھی لوگوں کے اندر وہ جس طرح ہمیں پاکستان یاد آ گیا ہم بھی اپنی گاڑیوں کے آگے اپنا نیشنل فلیگ لگا کے جو ہے نا انڈیپنڈنس ڈے پہ ہم بھی گھومہ پیرا کرتے تھے تو ابھی یہاں بھی وہ کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ اس طرح کا ہم نے نہیں دیکھا دو تین سال سے چونکہ میں ریاض شہر سے باہر چلا گیا ہوں تو ریاض شہر میں یہ چونکہ کیپیٹل ہے سعودی عربیہ کا یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اس سے جو ہم جب آئے تو میں آپ کو بتاتا چلوں بجات امدانی کہ یہ ہم پہ صرف ایک ٹاور تھا فیسلیئے ٹاور اور دوسرا جو کنگڈم ٹاور جس میں ہو جس کو ہمارے عام وی کہتے وہ جو بڑا ٹاور بنا ہوا آگے ہو لئے یہ والی سائٹ پہ تو یہ انڈر کنسٹرکشن تھا اس جو ہے نا وہ ہمارے ایک آپ کے جو اس یوٹیوب چینل کے جو آنر ہیں آپ کے پارٹنر ہیں شاعر ہیں منظر عمدانی صاحب ان کے والدیں محترم کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے تو وہاں ہمارے ایک پاکستانی ان کا نام میرے ذہن سے ہوتا ہے چودری نورالعفق تنویر وہ یہاں انجینئر تھے اور ان کے ایک اور دوست تھے جو پاکستانی تھے لیکن کنیڈین نیشنلٹی پہ یہاں تھے وہ اس کی تعمیرات میں ایک اچھا خاصا ان کی ویلیو تھی تو آج کے سعودی اس سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے آج کا سعودی عرب دیکھ کے یقین جانے کے جب بندہ کہیں مدینہ منورہ کی طرف گامزن سفر ہو تو بندہ دیکھ کے اران رہ جاتا ہے کہ یہ اتنے ٹاورز اتنے اتنے تو ہمارے کشمیر میں درخت نہیں ہوگے جتنے کنگ فاد روڈ پہ ٹاورز بن گئے اور سعودی عرب میں بے پناہ اس کے بعد یہ جو میگا پریجیکٹس آئے ہیں کنگ عبداللہ سیٹی آگئی ہے پھر یہ ابھی آپ کے الخبر میں بنی ہے وہ جو سمندر کے اوپر پھر یہ اس وقت کی نئی نئی تھی تو اس سے پہلے ہی لیکن ہمارے لوگوں میں یہ تھا کہ ابھی وہ جو سعودی عرب کو بیرین کے ساتھ ملانے والا جو ایک کنگ فاد جسے جسر ملک فاد بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح بہترین جو ہیں وہ انفرسٹریکچر کے حوالے سے سعودی عرب روڈز بالخصوص اس طرح باقی جو مال ہیں یہ بڑی بڑی جو مارکیٹس ہیں تو یہ ساری ایک چیننگ سمجھ لیں کہ آپ ہمارے لوگ بھی وہاں بے پناہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے آج کے سعودی عرب میں زمین اور اسمان کا جیسا کہ ابھی آپ نے اجاز حمدانی صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے کمپیر کیا آج سے بیس سال پہلے کیا ہوتا تھا اور ابھی کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ابھی کا بتاؤں کہ یہ لوگ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ڈے کو مجھے لاسٹ آئے میں اچھی طرح یاد ہے جب ان کا فانڈیشن ڈے آیا تھا تو ایک تو چھٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے پورے ملک میں ہوتی ہے کمپنیز بارہ کسی کو کوئی علاو نہیں ہوتا ہے اس دن ہر بندے نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اس دن لاسٹ آئم انہوں نے ایک خاص گفت دیا تھا کہ انہوں نے پورے سہودیہ میں جو انٹرنیٹ ہوتا ہے ایک دن کے لیے انہوں نے بلکل فری کر دیا تھا آپ کو فری افقاس تھا آپ جتنا مرضی وہ یوز کریں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ یہ لوگ سیلیبریٹ کی اس طرح کرتے ہیں سپیشلی جہاں کی جو ینگ نسل ہے وہ اس کو زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہے روڈز بے گھڑیاں اس کو پینٹ وغیرہ کرواتے ہیں سہودیہ کے جنڈے وغیرہ اس پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ان کی ایک مشہور چیز ہے وہ ڈریفٹنگ کرنا اس پہ وہ بھی کرتے ہیں حالانکہ اس پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ جوانوں کو کون روک سکتا ہے کیلئے آپ ہمارے سب جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو انفرمیٹیو اور یہاں سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ویڈیوز ملیں تینکیو سو میکس